ایسے 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 اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے ایک ایک کو نہیں دبا سکتا تو وہ پھر یہ یہ کر لے یہ یہ دیکھیں زور سے دبانا اور چھوڑنا دبانا اور چھوڑنا دبانا اور چھوڑنا آپ دیکھو گے کہ سارا جسم جانا وہ اکٹیو ہو جائے گا اسی طرح یہ شاعت میں جانا یہ اور پھر یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور ہماری یہ چھوٹی والی انگلی ہے پتہ ہے نا کہ وہ بچے جب جاتے ہیں اب شاعت کے لیے تو استاد کو یہ کہتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیسے جانب وہ عوام کے ذہن کے اندر رہے لیکن یہ بالکل صحیح ہے اس کو آپ دباؤ گے یہ جو چھوٹے بچے اور بچیاں پشاپ کر لیتے بستر پہ آپ رات کو یہ دباؤ گے دو منٹ اور اس کے بعد خجور کھلا لیں یا چھوارہ کھلا دیں یا چانے کھلا دیں پہلے دن ہی آپ دیکھو گے کہ بچے نے پشاپ نہیں کیا جو بچہ روزہ نہ پشاپ کرتا یہ کرنے سے اور پھر یہ جو دوسری والی انگلی ہے یہ اللہ نے اس کے اندر یہ رکھا کہ بلہر پیشت جتنا مرضی ہائی ہو جتنا مرضی ہے آپ اسے یہ کر لو یہ یہ ایسے دباؤ لے پانچ منٹ ابھی آپ ہیں بلہر پیشت چک کر لو اور ابھی پانچ منٹ یہ دبانے کے بعد ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کوئی اللہ کا نام صالح جرہا اللہ اکبر اللہ اسمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ سواب بھی ملتا رہے گا تو آپ دیکھو گے کہ پانچ منٹ کے بعد جانو آپ کا بلہر پیشت جانو وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا اور یہ جو انگلی ہے درمیان والی یہ ہمارے جو آنا وہ ٹینشن کو دور کرنے والی ہے یہ اور اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ آپ ہیں ایسے یہ جو رکھ رہی ہے نا یہ ہمارا کیڈنی ہے کیڈنی اس کو دعا لوگے تو کیڈنی جو آنا وہ کام کرنے لے گی جو کیڈنی بالکل جام ہو گئی ہے ایسے دعا لے سے جہاں جا یہ آکے رکھے گی یہ انگلی ہے اور پھر ہیں اس کے نیچے آپ اگر آ جاؤ گے تو یہ جو یہ ہے یہ ہمارا آٹھ دل ہے بلکہ یہ یہ جو ہے یہ ہمارا کان کا پوائنٹ ہے کم سنائی دیتا ہو پی پا رہی ہو جتنے مدی سے کان خراب ہو آپ پانچ منٹ صبح شام کر لو پانچ منٹ یہ دباؤ گے یہ دبانے سے جہاں وہ کان کے امراض دور ہو جاتے ہیں اور اس کے نیچے یہ ہارٹ ہے آر کی بلاکی کھل جاتی ہے بالکل کھل جاتی ہے یہ جو کہا رہے ہیں نا جو بلاکی کھلتی نہیں ہے بغیرہ پریشن کے آپ یہ دس منٹ دور سے یہ دبا کے یہ نیچے یہ اور اس کے نیچے جہاں نا یہ جو ہماری ڈکیر یہ ختم ہو رہی ہے یہ ڈائیویٹیز کے لیے ہے شوگر کے لیے آپ یہ دبا لو لیکن شوگر کے لیے سب سے مہن پوائنٹ جو ہے نا یہ جو ہے یہ آپ اسے دبا لیں آپ دیکھو گے کہ فوراں نجانو وہ آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے کان کے لیے ہیں اور یہ ہمارے فیپڑوں کے لیے ہیں یہ درمیان والے جانوں ہنگلی یہ فیپڑوں کے لیے فیپڑے جہاں جام ہو گئے ہیں بلغم رکی ہوئی ہے جو مرضی مسئلہ ہو آپ اسے جا کرو گے تو فیپڑے آپ کے اکٹیو ہو جائیں گے اور یہ آنکھوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے بہت بڑی نیامت ہے یہ اللہ یہ جو آنکھیں جا وہ ہم زیادہ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح جا جا موبائل دیکھتے رہتے ہیں کتب بھی نہیں کرتے ہیں یعنی بتالہ سٹیڈی کی جاتی ہے تو آنکھوں میں یہ دبانے سے جانا وہ آنکھوں کے اندر جانا آپ دیکھو گے کہ روشنی بننا شروع جائے گی اور کسی طرح جانا وہ کسی آدمی کو کوئی رات کے وقت ڈر رہا ہے خصوصاً بچے ڈر رہے ہیں عورتیں ڈر رہے ہیں انہیں کہے کہ یہ انگلی دوالو یہ انگلی دوالے سے جانا وہ ڈر انسان کا ختم ہا جاتا ہے پریشان ہے کسی ویسے یہ پریشانی دور ہو جاتی ایک آدمی کہا کہ عورت کر رہی ہے یا مرد ہیں میں ہمیشہ پتہ نہیں مجھے تکلیف کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی لیکن ہمیشہ مجھے ٹنشن رہتی ہے یہ آؤ دوال ہو گئے جب وہ ٹنشن دور خوشی آ جائے گی غم ہی ہے نا غم رہتا ہے یہ دوالے سے خوشی آنا شروع ہو جاتی ہے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ہیں یہ دوالے سے جب وہ خوشی آ جاتی ہے یہ جو چھوٹے بچے ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں اسی سے بات نہیں کر ساتھ ججک ہوتی ہے تو یہ دوالے سے جانا وہ خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے آدمی بروسہ پیدا ہو جاتا ہے بچوں کو کہو یہ سنگلی کو دوالے تو اس کے دوالے سے جانا وہ خود اعتمادی پیدا ہو جائے گی تو یہ اللہ نے ہاتھ کے اندر جانا وہ بہت بڑی شفاہ رکھی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں کو کم جانا وہ روزانہ کا اکٹیو کر لیں ایسے کر کے ایسے کر کے اور نہیں تو کھانا کھانے سے پہلے آپ یہ کر لو یہ یہ تو ضرور کرو دو تیر منٹ کون سا مشکل ہے یہ سردیو کی ایام کے اندر تو ضرور یہ کرنا چاہیے یہ اور اسی طرح آجانا وہ کسی آدمی کو اگر نید نہیں آتی ہے کتنے ہی عورتیں مرد دیکھا تو نید نہیں آتی ہے واق کرنے سے سیار کرنے سے پہلے جنہی نید آنا شور ہو جاتی پھر بھی اگر نید نہیں آتی تو یہ آپ کا انکوٹھا ہے یہ یہ انکوٹھا یہ جگہ یہ 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 آپ دوائیں پانچ منٹ پانچ منٹ دبانے سے جب وہ آپ کو نید آنا شروع ہو جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کرنا یہ یہ اس کو دبائیں چھوڑیں دبائیں چھوڑیں پہلے دن ہی آپ کرو گے پہلے دن ہی آپ کو نید آنا شروع ہو جائے گی یہ چیز دبالیں انکوٹھے دونوں یہ والے یہ باہر والا نہیں یہ اندر والا یہ چیز یہ اس کو دبالیں مساج کر لیں دوائیں اور چھوڑیں اسی طرح اس کو اس سے جہاں وہ نید آنا شروع ہو جاتی ہے تو آتھوں کو جب اور اگر ہے کوئی آدمی کوئی عورت یہ کر رہی ہے کہ مجھے جانا وہ قبض کبھی رفع نہیں ہوتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ تیر لے لیں تھوڑا سا تیر لے کے تو یہ پوائنٹ ہے بھائی بھائی سیر کا قبض کا یہ یہ دونوں چیزیں ہیں اور اگر تیر لے کے تو ایسے ایسے کر لوگے ایسے تو آپ دیکھو گے کہ قبض جانا وہ پہلے دن ہی رفع ہو جائے گی اور اسی طرح آجانا یہ پکڑ کے پیچھے ہاتھ لے جا کے کہ اپنی کمر پہ یہ والا یہ یہ اوپر لے کے نیچے لے جا کے اوپر لے کے نیچے لے جا کے اوپر لے کے نیچے لے جا کے یہ سی آجی کے جا وہ قبض رفع ہو جائے گی تو انگلیوں یہ بینہ پیسے کی گھر پہ کرنے یوگ خراب گھوٹنوں کے لیے ایک دنیا کی سب سے اچھی ایکسرسائز ہے اور یہ پت پتنی دونوں کے گھوٹنیں خراب ہیں اور اتنے خراب ہیں کہ ریپلیسمنٹ کی نوبت تھی دونوں ساٹھ سال سے اوپر ہیں اور دونوں ہی اوپر بیٹے ہیں لیکن ان کے پیڈیا ایسن دوست نے جو میری فیس بک فرینڈ نے وہ نے میرا ریپلیس دیا کہ اگر نہیں کرانا ہے ریپلیسمنٹ تو جائیں ڈاکٹر سلیہ کے پاس وہ کچھ اپائے بتائیں گے کہ کچھ ہو سکتا ہے بہت بیجی لویر ہیں اچھے پیسے والے ہیں پر تھوڑے سے جدی بھی تھے پر ان کو ان کی جد ختم کر دی اب جد کنورڈ کر دی ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کافی سٹیپنیس ہے ٹی ایک بہت ٹائر تھے امیسٹنگ ٹائر تھیں ٹینسر پیجل بہت زیادہ ٹائٹ ہے اسٹریس فل لائف ہے ان کی بہت زیادہ اب اب کرتے کرتے موبائل کرنے لگتے ہیں ایکسرسائز کے دورانی پچاس موبائل آجاتے ٹھیک ہے کریے کریے سا رکیے مات پچاس ہو اچھا ٹھیک ہے پچاس ہو گئے پچاس ہو گئے اب ہمیں پچاس ہمیں دکھا ہمیں چیئے نہیں آنا چاہیے تو چیئے نہیں لے رہا میں دیکھئے گھر کے لئے سکھا رہا ہوں میں نے اخوار چار موڑ کر کے ایسے کریے ٹھیک ہے اخوار کہتا ہوں تو لوگوں کی سمجھ میں آجاتا ہر گھر میں اخوار تو ہوتی ہی ہیں تو چار اخوار لو اور اخوار گر گئے تو گھوٹنا نہیں بچے گا اخوار نہیں گرے تو گھوٹنا بچ جائے ہزاروں ہزاروں مریضوں کو پورے ویسو کے اندر ان دو ایکسرسائز سے بہت پہنچ آئے کناڑا میں آشت ٹیلی آمیں نیدر لینڈ میں انگلینڈ میں تمام کنٹری سے بیٹ پاس کول آتی ہیں اور میری جو یہ یہ ویڈیو تھی دنیا میں سب سے زیادہ بار دیکھے جائے ویڈیو بن گئی اور ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں نے اس کو دیکھا لاکھوں لوگوں نے فلو کیا اور اس کا فائدہ اٹھا لوگ جب ہندوستان آتے ملنے آتے مجھے سارے دے جاتے جاتے آپ کی ایک ایک سائز سے ہمارے گھڑنوں کی دمائے بند ہو گئی گھڑنے سیدھے ہو گئے اور ہماری چال لہوک نور مل آگی دیکھئے میں دونوں کو ایک ساتھ کر رہا ہوں یہ پتنی کر رہی ہیں اور یہ پتی کر رہے ہیں یہ پتی کر رہے دونوں ایک ساتھ لگے ہو ہیں دونوں ایماندار ہیں سچے ہیں اور آٹھ دن ہو گئے اور دونوں کی چال جو میڈک والی چال میں کنور ہو گئی ہے اور دونوں کا میرے خیال سے جو چیرے پر جو چینج آیا ہے وہ بھی کری کر لگ رہا ہے ان کا تین چار کلو جنبی کم ہو گیا چیرے پر خساب آ گیا دیلا پر کتم اور اور بیٹ چار رو پھول کر رہے